دوستو اگر آپ بھی راہل کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2022 کے سبھی ٹیمیں شاندار پردرشن کر رہی ہیں اور حال ہی میں ہوا لکھنوں اور ہیدر آباد کی بیچ مقابلے میں راہل اور آبیش خان کا توفان دیکھنے کو ملا جس کے قارن لکھنوں کی ٹیم کو یہ مقابلہ بہت ہی آسانی سے جیتنے کو مل گیا اور ان دونوں کے شاندار پردرشن کے قارن پاکستان بھی ان کا دیوانہ ہو گیا اور پاکستانی دگجوں نے حیران کر دینے والے بیان دیئے ہیں جیسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی دگجوں نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے اس مقابلے کو لکھنوں کی ٹیم راہل اور آبیش میں سے کس کھلاری کے قارن جیتی ہے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا باروہ مقابلہ لکھنوں اور ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا جس میں لکھنوں سوپر جائنٹس نے سن رائزرز ہیدراباد کو بارہ رن سے ہرا دیا جس میں ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنوں نے بیس اوور میں سات وکٹ گوا کر ایک سو انتر رن بنائے اور اس کے جواب میں ہیدراباد کی ٹیم بیس اوور میں نو وکٹ گوا کر ایک سو ستاون رن ہی بنا سکی تو وہیں لکھنوں کے تیز گیند باز آویش خان نے اٹھاروے اوور میں میچ پلٹ دیا اور تب ہیدراباد کو اٹھارا گیندوں پر تیتیس رن کی ضرورت تھی اور اس وقت نکولس پورن اور واشنگٹن سندر گریز پر تھے اور اس اوور میں آویش خان نے لگاتار دو گیندوں پر نکولس پورن کو چونتیس اور عبدالسمت کو شوننے پر پویلین بھیج دیا اور اس اوور میں آویش خان نے سات رن بھی دیئے اور اس کے بعد ہیدراباد کی ٹیم اوبر نہیں سکی اور ہار گئی تو وہیں لکھنوں کی ٹیم کی یہ لگاتار دوسری جیت ہے اور ٹیم نے اب تک کل تین میچ کھیلے ہیں اور پہلے میچ میں گزرات کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد لکھنوں نے واپسی کرتے ہوئے چیننے کو چیننے اور ہیدراباد کے خلاف جیت حاصل کی اور اس جیت کے ساتھ لکھنوں ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں پانچوے نمبر پر پہنچ گئی ہے تو وہیں ہیدراباد کی یہ لگاتار دوسرے میچ میں دوسری ہار ہے اور اس آر ایچ کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل میں سب سے آخری یعنی آٹھوے نمبر پر موجود ہے تو وہیں پاکستان بھی ان کا دیوانہ ہو گیا جس میں شویب اکتر نے کہا ہے کہ راہل دنیا کے سروسریشٹ بلیباز میں گنے جاتے ہیں اور راہل کا خطرناک پردرشن کرنا راہل کی ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مندی ثابت ہوا کیونکہ راہل اس طریقے کے کھلاری ہیں جو اپنے پردرشن کے ساتھ میں دوسرے کھلاریوں کے پردرشن کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ٹیم میں صدیب سنتولن صدیب بنا کر رکھتے ہیں جس کے قارن ٹیم کو کبھی بھی اسنتولن محسوس نہیں ہوتا جس کے قارن ٹیم کو ہار کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اور اسی قارن سے راہل کے قارن لگنو اس مقابلے کو جی تھی تو اس کے علاوہ شاہد افریدی نے کہا ہے کہ آویش خان دنیا کے سربسریش گیند باز بن سکتے ہیں لیکن اگر بھارتی ٹیم نے انتراشتی ٹیم میں موقع دے تو کیونکہ کھلاری کے اندر وہ کلا ہے جو کسی اور گیند باز کے اندر نہیں ہے اور آنے والے سمیں میں یہ جسپریز بھوبرہ اور محمد شمی کے ریکارڈ کو بھی توڑ سکتے ہیں لیکن آویش خان کا اس مقابلے میں بہت شاندار پردرشن کرنا لگنو کی ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے تو وہیں امام الحق نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے آویش خان اور راہل دونوں ہی بہترین پردرشن کر سکتے ہیں جس میں راہل ایک انوپوی کھلاری ہیں جن کا پردرشن کرنا لازمی تھا اور لگنو کی ٹیم کے کپتان ہونے کے ناتے ان کا بہترین پردرشن کرنا ان کی ذمہ داری تھا تو وہیں آویش خان نے اپنی قیمت کے حساب سے بہت ہی شاندار پردرشن کرتے ہوئے کپتان کا وشواس کی تھا اور ٹیم کو ایک ایسی جیت پردان کری جو شاید نہیں مل پاتی لیکن اس مقابلے کی جیت کے لیے راہل اور آویش خان دونوں ہی جتنے حق دار ہیں اتنے ہی حق دار جیسن ہولڈر اور دیپا گھٹا بھی ہیں دوستو اس مقابلے کے ہیرو کون نے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں